سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہتانی پہنسکے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام زید بن سحل تھا لیکن یہ اپنی کنیت ابو طلحہ سے معروف ہو گئے ان کا تعلق مدینہ کے مشہور اور معزز ترین خاندان بنو نجار سے تھا یہ اس دور کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی جانب حضرت کا واقعہ ابھی پیش نہیں آیا تھا ان دنوں ایک روز انہیں یہ خبر ملی کہ خاندان بنو نجار کی ایک معزز خاتون جس کا نام رمیسہ بنت ملحان النجاریہ تھا اور جو کہ ام سلیم کی کنیت سے معروف تھی اس کا شہور کسی جنگ کے موقع پر مارا گیا اس دور میں جس سے زمانہ جاہلیت کے نام سے نیاز کیا جاتا تھا قبائلی جنگوں کی سلسلے چلتے رہتے تھے معمولی باتوں پر اختلافات اور جھگڑا اور پھر خون ریزی یہی ان کا روز مرہ کا معمول تھا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور پھر یہی معمولی جھگڑا بڑی تباکن جنگوں کی شکل اختیار کر لیا کرتے یہ جنگیں در نسل در نسل لرسہ دراز تک جاری رہتیں جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگ مارے جاتے عورتیں بیوہ ہو جاتیں بچے یتیم ہو جاتے کیوں اس معاشرے میں مددوں کی تعداد کم جبکہ عورتوں کی تعداد زیادہ تھی اب ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کی کفالت کا کیا بنے گا ان کی سرپرستی کون کرے گا اور ان کا ٹکانہ کہاں ہوگا یہی وہ مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے اس معاشرے میں ان بیوہ عورتوں کے ساتھ شادی کا عام رواش تھا اور یہ سلسلہ ان کے ہاں چلتا رہتا تھا کہ کوئی مارا گیا اس کی بیوہ کے ساتھ کسی اور نے شادی کر کے اسے اور اس کے یتیم بچوں کو اپنے گھر میں بسا لیا جن دنوں اس معزز خاتون ام سلیم کا شہر مارا گیا اور یہ خبر ابو تلہا تک پہنچی یہ تقریبا ان دنوں کی بات تھی کہ جب دعوت حق کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلسل کوششوں کے نتیجے میں نبوت کے گیارویں سال حق کے موقع پر منامی اسرب یعنی مدینہ سے تعلق رکھنے والے چھے افراد مشرف باعث سلام ہوئے تھے اور پھر اس کے اگلے سال یعنی نبوت کے بارویں سال حق کے موقع پر منامی ہی آب کے دعوت حق ملبے کہتے ہوئے مدینہ سے تعلق رکھنے والے بارہ افراد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خفیہ ملاقات کی تھی نیز اس موقع پر انہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت بھی کی تھی جسے بیعت اقبہ والا کہا جاتا ہے اس موقع پر انہوں نے گزارش کی تھی کہ اے اللہ کے رسول آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو ہمارے ساتھ مدینہ روانہ فرمائیے تاکہ وہ وہاں ہمیں اللہ کے دین کی تعلیم دے سکے اس پر آپ نے اپنے نوجوان صحابی حضرت مصعب بن عمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ہمرا مدینہ روانہ فرمایا تھا یوں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین سفیر اور نمائندے کے طور پر نیز معلم و مربی کے حیثیت سے مدینہ پہنچے تھے مدینہ پہنچنے کے بعد ان کی محنت و کوشش و دعوت سرگرمیوں کے نتیجے میں اب وہاں بڑی صورت کے ساتھ دین اسلام کی نشر و اشاتھ ہونے لگی دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے چرچے گھر گھر ہونے لگے اور یوں بہت جل مدینہ شہر لا الہ الا اللہ کے نور سے جگ مگانے لگا تھا چنانچہ مدینہ شہر میں وہ لوگ چنانچہ مدینہ شہر میں وہ لوگ جو کہ اس دور میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دعوتے کے کوشش ہو کے نتیجے میں مسلمان ہوئے تھے انہی میں ام سلیم شامل تھیں جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کے دین یعنی کفر و شرک سے کنارہ کشک کرتے اختیار کرتے ہوئے دینے برحق قبول کر لیا تھا جبکہ ان کا شہر بدستور پرانے دین پر ہی قائم تھا اور پھر انہی دنوں کسی جھنگ کے موقع پر ام سلیم کے شہر کی موت واقع ہو گئی تھی اور عام رواج کے مطابق اب اسے بھی اپنے لیے نیز اپنے بچوں کیلئے کسی سہاری کی ضرورت تھی چنانچہ اب بہت سے لوگ اس طرف متوجہ ہوئے جن میں ابو تلہا بھی شامل تھے ابو تلہا نے اس خیال سے کہ کہیں مجھ سے پہلے ہی کوئی اور شخص اس سلسرے میں ام سلیم سے بات تہہ نہ کر لے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اس بارے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور پھر جل ہی ایک روز وہ ام سلیم کے گھر کی طرف چل دی ہے اس یقین کے ساتھ کہ ام سلیم انہیں دوسرے تمام لوگوں کے مقابلے میں تجید دے گی کیونکہ اس معاشرے میں ان کی خاص حیثیت تھی خوشحال بھی بہت تھے شجاعت و بہادری میں بھی بھی انشاءال تھے مزید یہ کہ گھر سواری تیر اندازی دیگر فنوں نے ہر بزر میں انہیں بڑی مہارت حاصل دی البتہ راستے میں چلتے چلتے انہیں یاد آیا کہ ام سلیم تو اب اپنا مذہب تبدیل کر چکی ہے مسلمان ہو چکی ہے جبکہ میں ابا و اجداد کے دین پر ہی قائم ہوں لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے وہ اس رشتے کو ٹھکرا دے اور میرے ساتھ شادی سے انکار کر دے لیکن جل ہی وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے کہ ام سلیم کے قبول اسلام کے بعد بھی اس کے شہور تو بدستور قرآن دین پر ہی قائم رہا اور دونوں میں میاں بیوی کے رشتہ برقرار تھا لہذا میرے رشتے کو بھی محض اس وجہ سے کیوں ٹھکرائے گی انہی سوچوں میں گم ابو تلہا آخر ام سلیم کے گھر جا پہنچے دروازہ کھٹ کھٹایا تارروف کے بعد اندر آنے کی جہزت طلب کی اس وقت اتفاقا گھر میں ام سلیم کا نو عمر بیٹا انس بھی موجود تھا سلام و دعا و رسم خب گفتگو کے بعد ابو تلہا نے آمد کا بیان مقصد کیا جس پر ام سلیم نے جواب دیا ابو تلہا آپ جیسے اچھے انسان کا رشتہ ٹھکرانا مناسب تو نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا دین جدہ جدہ ہے لہذا یہ رشتہ قبول کرنا میرے لئے ممکن نہیں ہے ابو تلہا نے یہ خلاف توقع جواب سنا تو یوں کہنے لگے ام سلیم انکار کی یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی اس پر ام سلیم نے کہا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں میری طرف سے انکار کی کیا وجہ ہے ابو تلہا بولے انکار کی وجہ یقینا یہی ہو سکتی ہے کہ شاید کوئی مجھ سے قبل تمہیں زیادہ سونے چاندی کی پیشش کر چکا ہے ابو تلہا کی زبانی یہ بات سنتے ہی ام سلیم بجستہ بولی ابو تلہا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو میں بغیر کسی محر کے ہی آپ کا رشتہ منظور کر لوں گی آپ کا قبول اسلام ہی میرے لئے محر ہوگا اور بس تب ابو تلہا کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے میں اپنے آباؤ اجداد کے دین سے روگرزانی اختیار کر لوں جس پر ام سلیم مسکراتے ہوئے کہنے لگیں ابو تلہا کیا آپ نہیں جانتے کہ جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں اور آپ سے پہلے آپ کے آباؤ اجداد بھی جس کی عبادت کرتے چلے آئے ہیں آپ کا وہ خدا تو محض اس زمین سے اگا ہوا ہے ذرا سوچئے کیا آپ کو ایسے خدا کی عبادت کرتے ہوئے شرم نہیں ہوتی کہ جسے آپ خود کسی درک کے تنے سے کاٹ کر تیار کرتے ہیں جبکہ اسی کے ساتھ کے باقی لکڑی کو چولے میں جھوک کر اس پر کھانا پکا لیتے ہیں ام سلیم کی زبانی یہ عجیب و غریب بات سن کر ابو تلہا پہلی بار اس بارے میں عجیب سی شرمندگی محسوس کرنے لگے اور پھر قدر توقف کے بعد کہنے لگے تمہاری یہ بات تو بالکل درست ہے حقیقت تو یہی ہے اور پھر کچھ دیر غور و فکر کے بعد ام سلیم سے دریافت کیا اگر میں مسلمان ہونا چاہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا کہاں جانا ہوگا ام سلیم نے جواب دیا آپ کو کہیں بھی جانے کی قطن ضرورت ہی نہیں یہ کام تو ابھی اور یہیں ہو سکتا ہے بس آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ سچے دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ کفر و شرک سے ہمیشہ کیلئے توبہ کریں اپنی زبان سے کلمہ حق یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھیں اور پھر سیدھے اپنے گھر جا کر اپنے اس بدھ کو ٹوڑ دالیں جس کی آپ اور آپ کے آباؤ اشداد در نسل نسل در نسل عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں چنانچہ ام سلیم کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ابو طلح نے ایسا ہی کیا اسی وقت کلمہ حق پڑھتے ہوئے مسلمان ہو گئے اور پھر گھر پہنچتے ہی اپنے اس خاندانی بدھ کو ٹوڑ کر پھینک دیا اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شادی بھی ہو گئی تب مدینہ شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ام سلیم نے اپنی شادی میں محر کی طور پر فقط یہ مطالبہ رکھا کہ ابو طلح مسلمان ہو جائیں ان کے قبول اسلام کو ہی اپنے لئے محر قرار دیا اس کے سوا اور کچھ مطالبہ نہیں کیا حالکہ اس موقع پر عورتیں بہت کچھ مانگا کرتی ہیں لیکن ام سلیم نے کچھ بھی نہیں مانگا یوں اس معاشرے میں کہ جہاں ام سلیم کو پہلے ہی کافی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اب ان کی عزت ہمیشہ کیلئے مزید بڑھ گئی اس کے کچھ ہی حرثے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تب حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں صحبت معید اور قصد فیض میں پیش پیش رہنے لگے آق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہیں انتہائی عقیدت و محبت تھی جو کہ ان کے رگوں پہ اس نے سرائیت کر گئی تھی ہجرت مدینہ کے فوری بعد یعنی سن دو ہجری میں مشرقین مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف مسلہ لشکر کا سلسلہ شروع ہوا جس کے نتیجے میں مدنی زندگی میں متعدد و غزوات کی نوبت آتی رہی ایسے میں ہر غزوے کے موقع پر حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت ہمیشہ پیش پیش رہے اور بمثال جرت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے رہے بالخصوص سن تین ہجری میں تاریخ غزوہ اہد کے موقع پر جب مسلمان اپنی ایک غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے اور تب انہیں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا ایسے میں ایک موقع پر ایسا بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ محض گنتی کے چند افراد رہ گئے تھے جو کہ اس نازکترین موقع پر آپ کی طرف سے مدافعات و حمایت کے خاطر بڑی ہی بجگری اور ثابت قدمی کے ساتھ لڑتے رہے تھے انہیں مٹھی بر افراد میں حضرت ابو تلحان ساری رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے جو اس موقع پر دشمنوں کو آپ سے دور رکھنے کے خاطر مسلسل تیر اندازی کرتے رہے حتیٰ کہ اس روز ان کے ہاتھوں میں پی در پتین کمانے ٹوٹیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد حضرت ابو تلحا تو آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی جو والیہانہ قرب اور دلی تعلق رہا اس کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعلق کے خاطر محض ان کی ذات تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ ان کے پورے گھرانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بہت زیادہ شفقتوں اور رنایتوں کے سلسلے تھے چنانچہ ان کا ایک کمسند عبیب یعنی ان کی اہلیہ محترمہ ام سلیم کے پہلے شہر سے بیٹا جو ابو مہر کے نام سے معروف تھا اس نے ایک چھوٹا سا پرندہ پال رکھا تھا جسے عربی میں نوغیر کہا جاتا ہے یہ کمسند بیٹا ہر وقت اپنے اس پرندے کے ساتھ کھلتا رہتا تھا اور اسے بہت زیادہ لاد پیار کرتا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اسے دیکھتے تو اسے مخاطب کرتے ہوئے یوں دریا فرمایا کرتے تھے اے ابو مہر تمہارے نوغیر کی کیا خبر ہے اور پھر ایک روز اچانک وہ پرندہ مر گیا جس پر ابو مہر انتہائی رنجیدہ اور ہمہ وقت بچا بجا بجا سا رہنے لگا ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی اسے دیکھتے تو اسے تسلی دیا کرتے اور اس کے دل جوئی کی کوشش کیا کرتے اسی درہا یعنی حضرت ابو طلحہ کے ایک ربیب جن کا نام انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھا آس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ بہت زیادہ شفقت و عنایت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے نیز انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا انس بن النظر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت والیحانہ اور جذبات تعلق تھا غزو عہد کے موقع پر انہوں نے اللہ کے دین کی سر بلندی کے خاطر جس طرح بے مثال شجاعت و بہدری کے ساتھ درتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا تھا وہ تاریخ اسلام کا اگیادگار واقعہ ہے حتیٰ کہ اسی واقعے کے حوالے سے قرآن کریم کی یزیم آیت نازل ہوئی من المؤمنین رجال انہوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا وہ پورا کر دکھایا اسی طرح حضرت ابو تلحان ساری رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ ام سلیم کی بہن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ام حرام بڑی تاریخی شخصیت تھی صحابیات میں ان کا بڑا مقام و مرتبہ تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور معروف اور جلیل القدر صحابی حضرت ابادہ بنت الاسامت رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ بہت خاص اور قریبی تعلق رہا تھا حضرت ابو تلحان ساری رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ ام سلیم کے اپنے سابق شہر سے بھی اولاد تھی جن سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قابل ذکر تھے اور پھر حضرت ابو تلحان ساری کے ساتھ ان کی شادی کے بعد اللہ نے ان دونوں کا مزید اولاد سے نوازا خاص طور پر ان دونوں کے ایک بیٹے کا تذکرہ تمام کتب حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے جس میں تمام مسلمانوں کے لئے بہت بڑا سبق اور اہم ترین نصیحت ہے بالخصوص صبر اور حضائب القضاء کے باب میں یہ واقعہ ہمیشہ بطور مثال بیان کیا جاتا ہے واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ان دونوں بیمار پڑ گیا کافی دن گزر گئے لیکن اس کی طبیعت سمل نہیں سکی یہ چیز ان دونوں کے لئے بڑی پریشانی کا سبب بنی ہوئی تھی ایک روز ابو تلحان ساری رضی اللہ عنہ جب کسی ضروری کام کاش کے سلسلے میں گھر سے باہر گئے ہوئے تھے تب ان کی غیر موجودگی میں بچے کی طبیعت اچانت مزید بگڑ گئی حالت کافی نازک ہو گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے ماں باپ کو داغ مفارقت دے گیا اب بچے کی ماں یعنی ام سلیم کو ایک تو اپنے ننے ماسوم لخت جگر کی موت کا صدوہ کھائے جا رہا تھا اس کے علاوہ مزید اب انہیں یہ پریشانی لاحق تھی کہ بچے کا باپ تو صبح سے ہی گھر سے گواہر گیا ہوا ہے ہماری لئے رسک انتظام کے سلسلے میں صبح سے جدوجہد میں مجھول ہوگا اور جب دن بھر کی مہنہ تو جدوجہد کے بعد تھکاوٹ سے چور شام کو گھر لوٹ کر کر آئے گا تب ہم اس کی خدمت کی بجائے اس کیلئے راحت و آرام کے انتظامی کے بجائے یہ اس قدر علمناک خبر اس سے سنائیں گے آخر کچھ وقت گزرنے کے بعد ام سلیم کے ہوش و حواظ جب اس قدر بحال ہونے لگے تو انہوں نے گھر میں سب کو سختی کے ساتھ یہ تاقید کی شام کو ابو طلحہ جب گھر آئیں گے تو خبردار انہیں اس بچی کے وفات کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتائے گا جو کچھ بھی بتانا ہوگا اور جس طرح بتانا ہوگا یہ نازک ترین کام میں خود ہی انجام دوں گی اور پھر بچے کے اوپر چادر اڑا دی اور اسے ڈھاب دیا جب شام ہوئی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے تھکاور سے چور لیکن حضر توقع گھر میں قدم رکھتے ہی انہوں نے سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ بچے کی طبیعت اب کیسی ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر وہ اسی پریشانی میں مبتلا رہے تھے اس دور میں آج کل کی طرح رابطے کی کوئی سہولت بایستن نہیں تھی لہذا تمام دن وہ اسی فکر میں کھوئی رہے تھے کہ نہ جانے گھر میں کیا ہو رہا ہوگا بچے کی کیا کیفیت ہوگی یہی وجہ تھی کہ دن بھر کے انتظار کے بعد شام کو گھر پلٹتے ہی سب سے پہلے انہوں نے بچے کے خیریت دریافت کی شوہر کی زبانی یہ سوال سن کر امی سلیم کچھ دیر کیلئے اندر سے لرز کر رہ گئیں بہت زیادہ گھبرا گئیں لیکن فوراں ہی خود کو سمال لیا حوصلہ مضبوط کیا اور یوں کہا پہلے کی بنسبت اب وہ آرام میں ہے ابو طلحہ کی بیوی زبانی یہ جواب سن کر متمائن ہو گئے مزید یہ کہ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ بچے کے اوپر تو چادر اڑا رکھی ہے تو انہوں نے چادر ہٹا کر اسے دیکھنا بھی اس وقت مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں ایسا کرنے کی وجہ سے اس کی نیز میں خلل واقع نہ ہو جائے اس روز امی سلیم نے کھانا بھی ابو طلحہ کی آمد سے قبل ہی تیار کر لیا تھا تاکہ جیسے ہی وہ گھر پہنچے تو انہیں فوراں کھانا پیش کر دیا جائے اور یوں وہ مشغول ہو جائیں اور فوری طور پر ان کی توجہ بچے کی طرف نہ جائے چنانچہ اب فوراں ہی انہوں نے کھانا پیش کر دیا کچھ وقت اس طرح گزر گیا ابو طلحہ یہ سوچ کر اب کافی مطوئین اور بے فکر ہو گئے تھے کہ بچے کے طبیعت تو آج بہتر ہے آرام سے سو رہا ہے لہذا کھانے کے بعد بھی دیر تک میں ابیوی کے درمیان خوشگوار ماحول میں گفتگو چلتی رہی حتیٰ کہ دوران ازدواجی معاملات کی نوبت بھی آئی یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد امی سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنے شہور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے ہی حوصلے کے ساتھ پر سکون انداز میں یوں کہا اے ابو طلحہ اگر کسی نے کسی کے پاس اپنی کوئی احسیز بطور امانت رکھوائی ہو اور پھر کچھ عرصے بعد وہ اپنی امانت واپس طلب کرے تو جس کے پاس امانت رکھوائی ہے کیا اسے اس بہت کا حق ہے کہ وہ اس کی امانت لوٹانے سے انکار کر دے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فوری اور برجستہ جواب دیا کہ نہیں اسے کوئی حق نہیں پہنچتا تب ام سلیم نے کہا لہٰذا اب آپ بھی اپنے بیٹے کے بارے میں بس اللہ سے ثواب کی امید رکھئے یعنی ہمارے پاس وہ اللہ کی امانت تھی اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی لہٰذا اب آپ اللہ سے ثواب کی نی امید رکھتے ہوئے اس صدنے پر صبر سے کام دیجئے یہ بات ابو طلحہ کے لیے بلکل ہی اچانک اور غیر متوقع تھی لہٰذا اپنی اہلیہ کی زبانی وہ یہ خبر سن کر بہت ناراض ہوئے اور خوب غصے کی کیفیت میں یوں کہنے لگے اب اتنا کچھ ہو جانے کے بعد تم مجھے میرے بیٹی کی مات کی خبر سنا رہی ہو اور پھر صبح ہوتے ہی ابو طلحہ رضی اللہ صلی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ تمام صورتحال بیان کی جسے سننے کے بعد آپ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے اشارت فرمایا آج رات کے تم دونوں کے اس تعلق میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے اس کے بعد جب کچھ عرصہ گزر چکا تو مسلیم کو حمل کے آثار محسوس ہونے لگے وقت گزرتا رہا اور ولادت کے دن قریب آتے گئے عزت ابو طلحہ انساری رضی اللہ عنہ کا یہ معلوم معمول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اور صحبت معیت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کیا کرتے تھے حتیٰ کہ اگر قبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر کسی سفر پتشیف لے جاتے تب بھی ابو طلحہ ہمیشہ آپ کے ہمراہی رہا کرتے تاکہ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت نیز بوقت ضرورت آپ کی حفاظت اور رحمانیت مدافعہ کا فریضہ بھی انجام دیا جا سکے چنانچہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کسی سفر پر گئے ہوئے تھے اس وقت ان کی اہلیا ام سلیم بھی گھر پر ہمراہ تھی سفر سے واپسی پر جب یہ حضرات پدینے سے کچھ فاصلے پر تھے تو شام ہونے لگی آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ جب بھی کسی سفر سے واپس تشیف لاتے تو رات کے وقت اپنے گھر نہیں لڑتے تھے بلکہ ہمیشہ دن کے روشنی میں ہی گھر تشیف لائے کرتے تھے چنانچہ اس روز بھی جب شام ہونے لگی تو آپ نے اب کسی جگہ توقف کیا بغیر سفر جاری رکھا تاکہ رات کا اندھیرہ چھانے سے قبل گھر پہنچ سکیں جبکہ این اسی وقت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد زر محسوس ہونے لگا اب یہ میابیوی دونوں بہت زیادہ پریشان ہونے لگے کیونکہ اس حالت سفر میں جاری رکھنا بہت مشکل تھا اور اگر یہ دونوں رک جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوٹ جائے گا اور یہ چیز بھی انہیں کسی صورت گوارہ نہیں تھی آخر اس نازک موقع پر حضرت ابو تلحان ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب دل لگا کر اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا و دعا و مناجات میں مجہول و منہمک ہو گئے دوران دعا وہ بار بار یہ الفاظ دہراتے رہے کہ یا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھے یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مدینہ سے کہیں روانہ ہو تو میں بھی ان کے ہمراہ رہوں اور جب بھی ان کی مدینہ واپسی ہو تب بھی میں ان کے ہمراہ ہی رہوں لیکن یا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ آج میں یہ کیسی مشکل میں بھز گیا ہوں دعا و مناجات اور اللہ کے سامنے فریاد کا سلسلہ کچھ دیر اسی طرح جاری رہا اور پھر اچانک ہی ام سلیم انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگیں اے ابو تلحا میں جو تکلیف محسوس کر رہی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے لہذا و اتمنان کے ساتھ سفر جاری رکھیے یعنی اس نازک موقع پر ابو تلحان ساری رضی اللہ عنہ کی دعا فوری طور پر قبول ہوئی جو کہ یقینا ان کی کرامت تھی اور ان کے اخلاص کا نتیجہ تھا اور پھر مدینہ شہر پہنچتے ہی ام سلیم کو دوبارہ وہی تکلیف محسوس ہوئی اور تب ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی اور ولادت کے فوری بعد ام سلیم نے اپنے اس نامولود نور نظر کو اپنے بیٹے انس یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو جو ان کے پہلے شہر سے تھے کی گود میں ڈالتے ہوئے یہ تاقید کی کہ اسے فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ نیز کچھ کھجوریں بھی ہمراہ بھیجیں چنانچہ انس رضی اللہ عنہ اس نامولود کو لیے ہوئے آپ کے خدمت اقتر سے پہنچے آپ نے اس نامولود کو دیکھ کر نہایت مصررت کا اظہار فرمایا نیز ایک کھجور اپنے دانتوں سے چبا کر کچھ نرم کی اور پھر اس کا کچھ حصہ اپنے انگشت مبارک سے اس بچے کو چٹایا نیز اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے نام عبداللہ تجویز فرمایا اور اسے دعائیں خیر و برکت سے بھی نوازا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نامولود کے لیے دعائیں خیر و برکت فرمائی تھی اولا تو اس کی ولادت سے بہت پہلے جب ان دونوں میاں بیوی کا وہ کم سن بیٹا وفات پا گیا تھا اور تب اس موقع پر آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افشاد فرمایا تھا آج رات کے تم دونوں کے اس تعلق میں اللہ خیر و برکت اتا فرمائے اور پھر اس واقعے کے بعد اب اس نامولود کی بیدائش ہوئی تھی لہذا ظاہر ہے کہ آپ کی یہ دعا اسی نامولود کے لیے تھی مزید یہ کہ اس کی ولادت کے فوری بعد اب آپ نے دوبارہ اس دعا خیر و برکت سے نوازا لہذا اسی کا یہ اثر تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس بچے میں اور پھر مزید یہ کہ آگے اس کی نسل میں بھی اس خیر و برکت کے اثر جاری رہے چنانچہ یہ بچہ عبداللہ بن عبی تلحان ساری رضی اللہ تعالی عنہ جب بڑا ہوا تو اللہ نے اسے یکے بعد دیگر نو بیٹے عطا فرمائے جو بڑے ہونے کے بعد انتہائی شریف نفس ثابت ہوئے تھے نیز بڑے ہونے کے بعد یہ سب عالی مدینہ اور حافظ قرآن بھی بنے اسی کیفیت میں مدینہ شہر میں شب و روز گزرتے رہے حضرت ابو تلحان ساری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت صحبت و عائیت اور قصب فیض کے یہ سلسلے قائم و دائم رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران ہمیشہ ہی تعدم آخری تعلق قاتل اسی طرح برقرار رہا اور پھر جب آپ کی اس جہان فانی سے رہلت کا جہان گداز واقعہ پیش آیا تباہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک کی قدائی کا کام بھی انہوں نے ہی انجام دیا عزت ابو تلحان ساری رضی اللہ تعالی عنہ اہد نبیوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد عزت ابو تلحان ساری رضی اللہ تعالی عنہ اس مسافر خانے میں اور جہان فانی میں تقریب ان بیس سال مزید بقید حیات رہے اس دوران ان کے چند معاملات ایسے رہے جو خاص طور پر قابل ذکر ہیں یہی وجہ ہے کہ مورخین نے اس چیز کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رہلت کے بعد انہوں نے یہ چوبیس سال کا عرصہ اس دنیا میں گزارا اس دوران یہ روزے بہت زیادہ رکھا کرتے تھے یہ ان کا ہمیشہ انتہائی مرغوب اور پسند دیدہ مل رہا دوسری بات یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا بڑے پیمانے پر ہمیشہ بہت زیادہ احتمام و التزام کرتے تھے تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے خاطر ہمیشہ اسلام علشکر کے ہمراہ مختلف محاذوں پر دشمن کے قلاب برسر پیکار رہتے چنانچہ ایک بار خلیفہ سوم عزد عثمان من افان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانہ خلافت کے دوران مدینہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر جب کسی محاذ کی جانب روانہ ہونے والا تھا تب انہوں نے بھی اس لشکر کے ہمراہ روانگی کی تیاری شروع کر دی اس وقت ہی کافی عمر رسیدہ اور ضعیف ہو چکے تھے لہٰذا ان کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے ان کے جوان بیٹو نیو بہت سے عزدہ احباب نے کافی اصرار کیا کہ آپ اس سفر پر مت جائیے ہم جوان لوگ جا رہے ہیں بس یہی کافی ہے مزید ان سب نے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں ہر غزوے کے موقع پر آپ شریک رہے اور پیش پیش رہے اس کے بعد خلیفہ اول اور پھر خلیفہ دوم کے زمانے میں بھی آپ کی یہی کیفیت رہی لہذا بس وہ بہت کافی ہو چکا اب آپ کو اس عمر میں اپنی صحت کی فکر کرنی چاہیے اور آرام کرنا چاہیے لیکن حضرت ابو تلحان صاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی اور اپنے اس حضم اور اس حیثے پر قائم رہے کہ میں ضرور جاؤں گا چنانچہ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا تب قریباً ڈیر ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے بعد یہ لشکر ملک شام پہنچا وہاں سے مزید آگے بڑھنے کے بعد مختلف محض پر سلطنت روم کے مختلف فوجی دستوں کے ساتھ جنگ جو اور جھڑپوں کے ساتھ سلسلے شروع ہو گئے جنگ اور جھڑپوں کے اسی سلسلے کے دوران آخر اس لشکر کو اب ایک ایسے محض پر پہنچنا تھا جس کے لیے بحری سفر ضروری تھا چنانچہ اسلامی لشکر کا وہ بحری بیڑا محض کی جانب روانہ ہو گیا اور جب یہ بحری بیڑا خشکی سے بہت دور بیچ سمندر میں تھا تبہدت ابو تلحان ساری رضی اللہ عنہ کی طبیعت ناساز ہو گئی بالخصوص یہ کہ انہیں سمندری سفر کا اس سے قبل کوئی تجربہ بھی نہیں تھا رفتہ رفتہ مرس شدت اختیار کرتا گیا اور پھر اس چند روزہ لالت کے بعد وہیں بحری جہاز میں ہی ان کا انتقال ہو گیا ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اور دیگر ساتھی مسلسل اس انتظار میں رہے کہ دوران سفر کہیں کوئی خوش کی نظر آئے بس اتنی سی خوش کی نظر آ جائے کہ جہاں ان کے قبل تیار کی جا سکے اسی کیفیت میں یہ بحری بیڑا سمندر کی وسیعتوں میں چلتا رہا سمندر کا سینہ چاک کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتا رہا حتیٰ کہ چلتے چلتے سات دن گزر گئے لیکن کہیں کوئی خوش کی کا ٹکڑا نظر نہیں آیا اس دوران سات دن گزر جانے کے باوجود حضرت ابو تلحان ساری رضی اللہ عنہ کے جسم میں کوئی تغیر یا تاثن پیدا نہیں ہوا ان کا جسم مکمل طور پر درست حالت میں رہا بلکل صحیح اور ترو تازہ گویا بس آرام سے گہری نیند سو رہے ہوں چادر اوڑے ہوئے آخر سات دن گزر جانے کے بعد آٹھوے دن خوش کی کا ٹکڑا نظر آیا تب ان کے بیٹو اور ساتھیوں نے وہاں قبر کھو دی اور انہیں وہاں سپر دخواست کیا ایسی جگہ جس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے سمندر کے بیچ و بیچ ایک بلکل مختصر سا زمین کا ٹکڑا ساحل سے بہت دور اس زمین سے بہت دور اور اس زمین پر آباد انسانوں کی اس دنیا سے بہت دور وطن سے بہت دور اپنے شہر مدینہ سے بہت دور اہل و آیال اور آئیزہ احباب سے بہت دور کسی نامالو مقام پر گمنام جگہ پر سمندروں کے بیچ میں کہ جہاں ان کے گھر والے زندگی بھر کبھی دوبارہ ان کی قبر بھی نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ کچھ اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ بیچ سمندر میں یہ اتنی ذرہ سے خوشکی آخر یہ ہے کون سی جگہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو تلحان ساری رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ ہمیشہ کیلئے اپنوں سے بہت دور چلے گئے اس گمنام جگہ پر لیکن اپنوں سے اس دوری کا یقیناً انہیں کوئی غم نہیں ہوگا کیونکہ وہ ان تمام تر دوریوں کے باوجود اپنے اللہ سے تو یقیناً بہت قریب تھے اللہ تعالی جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت معیت کی شرف سے سرفراز فرمائے آمین سمامین ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تبع علینا انکا انتا تواب الرحیم وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیر انکثیر اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ